اسلام علیکم ٹوال فرنڈز کیا جو علمیت کرتا ہوں آپ سب حریر سے ہوں گے آج جو آپ کے لیے ویڈیو لے کے حاضر ہوں اس میں جب بھی آپ نے انگلیش میں تھیوری کر کے سپینش میں پریکٹیکل دینا ہے تو یہ والے الفاظ آپ کے لیے فہر زیادہ مفید صحابت ہوں گے نمبر ایک ہے الپارا چوکے بمپر جسے ہم کہتے ہیں بمپر کسی بھی گاڑی کے جو بمپر ہے اس کو ہم بولیں گے الپارا چوکے اس کے بعد آئے گا الپارا بریساس الپارا بریساس کہتے ہیں سکرین کو جو گاڑی کی فرنٹ سکرین ہوتے ہیں اسے ہم بولیں گے الپارا بریساس یہ الفاظ آپ نے ضرور یاد کرنا ہے جب بھی آپ نے پریکٹیکل کرنا ہے تو یہ والے سب الفاظ آپ کو آنے چاہیے اس کے بعد آئے گا ال کاپو جو گاڑی کیا آگے انجین والا جو حصہ ہوتا ہے اس کے جو اب ہم کھولتے ہیں تو اسے بولیں گے ال کاپو دروازے ہیں گاڑی کے دروازے ہیں اسے بولیں گے الپارا بریساس اور جو گاڑی کی کا جو شیشہ ہے جو کھڑکی ہے اس کو ہم بولیں گے لہ بینتانیہ اور آگے آ جاتا ہے ہینڈ بریک ہینڈ بریک کو بولیں گے فرینو دے مانو ہینڈ بریک ہینڈ بریک فرینو دے مانو یہ والے جو الفاظ ہے یہ آپ نے ضرور یاد کرنا ہے جب بھی آپ نے پریکٹیکل کرنا ہے تو یہ سب الفاظ آپ کو ضرور آنے چاہیے فرینو دے مانو ہینڈ بریک ایل کلیکسون لہ بوسینہ ہرن ہرن کو بولیں گے ایل کلیکسون کیونکہ زیمیداد آپ سے پوچھے گا کہ کلیکسون کہاں ہے تو آپ نے بولا ہے جی جو یہ ہرن ہے یہ کلیکسون ہے جب بھی پریکٹیکل شروع ہوتا ہے اس سے پہلے جو ایک جو وہ پوچھتے ہیں وہ یہ بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں اس کے بعد آ جائے گا لوس پیدالیس لوس پیدالیس سب سے پہلے آئے جائے ایکسیلیٹر 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 اس سے ہم سپیڈ دیتے ہیں اس کے بعد آئے جائے ایل فرینو جسے ہم کہتے ہیں بریک ایل فرینو فرینو جو ہمیشہ ہوتی ہیں وہ درمیان میں ہوتی ہے ایل فرینو اس کے بعد آئے گا ایل ایمبراغے ایل ایمبراغے کلچ جسے ہم بولتے ہیں کلچ ایل ایمبراغے اس کے بعد آگے آ جائے گا لا رویدہ ٹائر لا رویدہ ٹائر جب یہ والے جو لفاظ ہیں یہ ضرور آپ نے یاد کرنے ہیں اگر آپ نے انگلش میں اتھوڑی کیا تو سپینش میں بھی یہ والے لفاظ آپ کو آنے چاہیے لا رویدہ ٹائر بھی کہتے ہیں ٹائر بھی کہتے ہیں اور ال نیو ماتی کو جو لا جانتا لا جانتا جو ٹائر کے اندر والا جو لوے والا حصہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں لا جانتا جو پیدل چلنے والوں کے لئے جو زیبرا کرسنگ بنائی ہوتی ہے اس کو سپینش میں کہتے ہیں پاسو دے پیاتونیس پاسو دے پیاتونیس جب بھی آپ نے پریکٹیکل دینا ہے تو آپ نے پاسو دے پیاتونیس کا بہت زیادہ حیال رکھنا ہے پاسو دے پیاتونیس پاسو دے پیاتونیس بہت سارے لوگ یہاں پہ فیل ہوتے ہیں یہاں پہ آپ نے بہت زیادہ حیال رکھنا ہے آگے آجاتا ہے ردوندہ گلوریتہ راؤنڈ باؤٹ جسے ہم راؤنڈ باؤٹ کہتے ہیں اس پینش میں اس سے کہیں گے ردوندہ گلوریتہ ردوندہ گلوریتہ آگے آجاتا ہے اشارے سیمافورس اشارے سیمافورس سیمافوروں اشارے آگے آجاتا ہے لینیاں کانٹینوہ جسے ہم بہتے ہیں کانٹینیون لائن کانٹینیون لائن کو بول لیں گے لینیاں کانٹینوہ کانٹینوہ آپ اس کو کراس نہیں کر سکتے ایدر ایمیجنسی کی صورت میں حال میں آپ صرف اسے کراس کر سکتے ہیں لینیاں دس کانٹینوہ جو کانٹینو لائن میں جب کٹ لگے ہوتے ہیں تو وہ لینیاں ڈس کانٹینوہ ہو جاتی ہے جس کو ہم بولیں گے لینیا تس کانٹینوہ کاریلیس 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 جو بی سی والی جو کاریل ہے آگے بس والا کاریل ہے یہ والی جو لائن ایک ہوتے اس کو ہم بولیں گے کاریل یہ بس یہ سیکل والا اپنی کاریل میں جا رہا ہے آگے یہ دو سیدھے جا رہے ہیں آگے والا جو کہہ رہا ہے کہ کاریل میں دریچہ آپ جا سکتے ہیں اس ادر کاریل میں آپ نے جانا ہے تو اس کو ہم بولیں گے کاریلیس کاریلیس آتو بیہ یہ جو نشان ہے یہ آتو بیہ کا نشان ہے آتو بیہ اصول آپ نے یاد رکھنا ہے جب بھی یہ اصول آئے گا تو اس اوپر لکھا بھی ہوگا کہ یہ آتو بیہ ہے اس میں ہم بولیں گے آتو بیہ اور جب بھی ایک دو لائنوں کے اوپر یہ ایک بریج سا بنا ہوگا تو اس کو بولیں گے ہم آتو پیستہ آتو پیستہ سلیدہ 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 س جب بھی ہمیں راؤن بوڈ میں ہوگے تو جو ہمارا ہمارا مہرہ سلیدہ ہوگا وہ پر میرا ہوگا سگوندہ سگوندہ ترسیرہ جب بھی آپ کو وہ کچھ نہ بولے گا تو آپ نے کانٹینو لانا ہے ڈریکٹر لائن میں جو فرنٹس لیدہ ہوگا نا آپ کے سامنے تو دو ریک تو سٹریٹ آپ نے جانا ہے اگر آپ کو وہ کچھ بھی نہیں بولتا تو آپ نے رونڈ بورڈ لگا کے تو سیدھا نکل جانا ہے سیدھا الپاسو گیووے کہ آپ نے جو رستہ دینا ہے جو آپ میں سے جو دریچہ آ رہا ہے اس کو آپ نے رستہ دینا ہے سیدھا الپاسو اور یہ والا جو نشان ہے اس کے مطلب ہے کہ آپ اگل انتار نہیں کر سکتے پروہب دو اگل انتار کہ آپ جو گاڑی جا رہی ہے اس سے آگے نہیں نکل سکتے یہاں پر پبندی ہے یہاں پر منع ہے پروہب دو اگل انتار آپ ایک گاڑی دوسری سے آگے نہیں نکل سکتے پروہب دو نا ہی ہم یہاں پر گاڑی کھڑی کر سکتے ہیں اور نا ہی ہم گاڑی پار کر سکتے ہیں دونوں چیزیں منع کی گئی ہیں نا ہم سٹاپ کر سکتے ہیں نا ہی ہم گاڑی پار کر سکتے ہیں جب دونوں سائی پیسے کراس ہے تو دونوں چیزیں یہاں پر منع کی گئی ہیں جی آگے آ جاتا ہے کہ انترادہ پروہب دا نو انٹری جہاں پر بھی جس بھی گلی کے کونے میں یہ لگا ہوگا تو وہاں پر ہم نے گاڑی انٹر نہیں کرنی چاہے ہمیں ایک زیمینہ دور بولے بھی کہ یہاں پر آپ دریچہ ہو جائیں تو آپ نے دیکھنا ہے تو ادھر وہ پروہب دو ہے تو آپ نے انٹر نہیں ہونا یہ نہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ انٹر ہو جی وہ تو آپ کو پزل کرنی کوشش کر رہا ہے کہ آپ فیل ہو آگے آ جاتا ہے کندوسیر کندوسیر گاڑی چلانا کندکتور جو گاڑی چلا رہا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں جو کندوسیر ہے جو گاڑی چلانا کندوسیر گاڑی چلانا فرینار بریک لگانا فرینار بریک لگانا ادھر آپ کو زیمینہ دور کہتا ہے فرینا فرینا تو وہ کہہ رہا ہے کہ بریک لگاؤ ٹھیک ہے یہ والی جو چیزیں آپ نے پریکٹیکل دینا ہے تو انگلیس میں چلو آپ نے تھیوری کر لی ہے مگر آپ نے سپینش میں جب پریکٹیکل دینا تو یہ والی الفاظ آپ کو ضرور آنے چاہیے فرینار فرینار کے بریک لگاؤ پیتار پیتار حرم بجانا کہ وہ حرم بجا رہا ہے پیتار پیتار کر رہا ہے کہ وہ ایک بندہ جو ہے وہ حرم بجا رہا ہے یا آپ بجا رہا ہے پیتار حرم بجانا پارار رک جانا پارار اب جب بھی آپ کو کہتا ہے کہ زیمینہ دور پر میرا کا یہ دریچہ پارا پارار کہ آپ نے آگا دریچہ جا کے پرار کرنے اس کو مطلب ہو چہر ہے کہ آگے جا کے آپ نے تائن سائٹ پر گاری جو ہے وہ پرار کر دو گاری روک دو اور اس کے بعد آ جاتا ہے آپ پارکار گاری پارک کرنا آپ پارکار گاری پارک کرنا اور کیاڑی سکتا ہے کہ بسکار ہون چاہیے پارک کرنا دو گاری روک دو گاری جو اسیلیٹر سپیڈ دینا اسیلیٹرہ کے ساتھ کہتے ہیں ایکسیلیٹر جب آپ تباہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اسیلیٹر سپیڈ دی رہے ہیں گاڑی کو اسیلیٹرہ ریدوسیر ویلوسیداد ردوسیر ویلو سیدات کے اپنی سپیڈ کم کرنا کہ جب وہ کہتا ہے کہ پہلا ویلو سیدات ردوسیر ویلو سیدات کے آپ نے اپنی جو ہے گاڑی کی جو سپیڈ ہے وہ کم کرنی ہے ردوسیر ویلو سیدات ردوسیر ویلو سیدات ردوسیر ویلو سیدات سیدھے رکھتو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے سیدھے جانا ہے سیدھے سیدھے رکھتو کہ سیدھا جاؤ سیدھے رکھتو سی جے ریک تو سٹریٹ اوے ہیرہ آلہ دریچہ ہے اس کے مطلب ہے کہ آپ نے ابلیگاتاریو دریچہ ہی جانا ہے سیدھا نہیں آپ جا سکتے سیدھا گروڈ ہی نہیں آپ نے دریچہ ہی جانا ہے ابلیگاتاریو ہیرہ آلہ دریچہ کہ آپ نے دے سائٹ پہ ہی جانا ہے ہیرہ آلہ دریچہ آپ نے دے سائٹ پہ ہی جانا ہے ایسے آج جاتا ہے ہیرہ آلہ سکیرہ کہ آپ نے سکیرہ دائی جانا ہے جس سائٹ پہ جو ابلیگتاریو ہیرہ ہیرہ آلہ سکیرہ دائیو ہیرہ ہیرہ آلہ سکیرہ دائیو ہیرہ ہرالا سکیتا کیا ہم نے بائن سائٹ پہ جانا ہے دالا ویلتا دالا ویلتا کہ ہم جو ویلتا ہے وہ ہم یہاں پہ نہیں لے سکتے وہ اس ہے وہ منائیں دالا ویلتا کہ ہم جو ہے ویلتا یہاں پہ نہیں لے سکتے ہم ٹیکشن چیئیج نہیں کر سکتے وہ منائیں کہ جو یہ ہم گاڑیوں کی بارے میں پڑھ رہے ہیں یہ ساری گاڑیوں کی وہ کہ جو گاڑیوں کے بارے میں جو چیزیں ہیں گاڑی کی چیزیں ہیں جیسے شیشیں ہیں اس کی ہینڈ بریک ہے سب کچھ ہم اس کے بارے میں جو پڑھ رہے ہیں اس کو گاڑیوں بولیں گے یہ بھی یہ گاڑیوں میں آکھا ہے لا ماتریکولا کہ جو گاڑی کا نمبر ہے لا ماتریکولا جو گاڑی کا نمبر ہے اس کو بولیں گے ہم لا ماتریکولا لا ماتریکولا جو گاڑی کی جو سیٹے ہیں ان کو بولیں گے جہاں پہ ہم بیٹھتے ہیں گاڑی میں جو بھی سیٹے ہیں اس کو ہم بولیں گے اس کی از جوید باییوی چ Iron Man اس کیاڑی جویدци اسٹران ушzogen اسٹران کے houses ایل ملتے رو ایل ملتے رو ڈکی کو جہاں پر ہم سمان رکھتے ہیں اس کو بولیں گے ایل ملتے رو ایل ملتے رو ایل بولانتے جو گاڑی کا ہینڈل ہوتا ہے اس کو بولیں گے ایل بولانتے ایل بولانتے ایل بولانتے ڈای پانچا دے کامیو 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 دے کام جو گاڑی کے جو ہمیں سائٹ پہ جانا ہے ہم نے لیفٹ جانا ہے رائٹ جانا ہے تو جب ہم کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں جب بھی ہم نے جانا تو ہم دریچہ جانا تو دریچہ ہم آن کریں گے یا درسکیردہ جانا تو سکیردہ آن کریں گے ال ریترو بیسور جو گاڑی کے پیچھے دیکھنے کے لیے جو شیشے ہوتے ہیں ان کو بولیں گے ال ریترو بیسور گاڑی کے پیچھے دیکھنے کے لیے دونوں سائٹ پہ جو شیشے لگے ہوتے ہیں ان کو بولیں گے ال ریترو بیسور اس کے بعد آ جاتے ہیں الیمپیہ پرابریساس جو گاڑی کی اگلی سکرین ہے جسے پرابریساس کہتے ہیں اس کو وائپر جو اس کو صاف کرنے کے لیے ہوتے ہیں ان کو ہم بولیں گے الیمپیہ پرابریساس الیمپیہ پرابریساس لا روئے دا آگے بھی ہم روئے دے کے بارے میں پڑھ چکے ہیں اس کو پھر پڑھ لیتے ہیں لا روئے دا لا روئے دا لا روئے دا تینکیو فرنڈ فار واشنگ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں ہمیں میرے کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں اللہ حافظ اللہ حافظ